موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم عرصہ دس سال سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بہاونرگ سیکشن کو بحال کیا جا رہا ہے اس کی ریلوے لائنوں کی مرمت کی جا رہی ہے اس کی ریلوے ٹریک کو تبدیل کیا جا رہا ہے لیکن ہر حکومت کی طرف سے بارہا وعدے اور اعلانات کے بعد یہ کام نہیں کیا جا سکا جبکہ اس حکومت میں یہ کام ابھی شروع کیا جا چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلوے ٹریک بہاونرگ جنکشن سے سمسٹہ جنکشن کی طرف جا رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ریلوے سٹیشن مدرسہ کا جو ہوم سگنل ہے اس کے پاس یہ ریلوے ٹریک اس کے اوپر سے اکھاڑا جا چکا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے نیچے سلیپر ہے جو کہ لکڑی کے سلیپر انگریز سرکار کے دور کے بچھائے ہوئے ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہوم سگنل نظر آ رہا ہوگا ناظرین آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو فوراں سے آپ کو ملے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ریلوے ٹریک ہے یہ سیگنل ہے یہ کانٹا سسٹم ہے سامنے مزرسے کا ریلوے سٹیشن ہے بعد میں ہم آپ کو مزرسے کے ریلوے سٹیشن کی طرف بھی لے چلیں گے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ یہ کام جو کہ ایف ڈبلی او کے تھروف پاکستان ریلویز نے شروع کروایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے تاکہ یہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو ان کو بہاون لگر سے کراچی کے لیے ریل گاڑی کی سہولت میسر ہو جو کہ ایک باشا کی سواری اور سستی سواری ہے اللہ کرے کہ اس ریلوے ٹریک کو دوبارہ سے جو تعمیر کیا جا رہا ہے جدید تقاضوں کے لحاظ سے تعمیر کیا جائے تاکہ اس پہ دو ہزار ہارس پاور انجن کے ساتھ ساتھ تین ہزار ہارس پاور ریلویز انجن جو کہ نئے امریکہ سے چائنا سے لیے گئے ہیں وہ بھی چلیں ناظرین یہ مزرسہ کا ریلوے سٹیشن کا پھاٹک ہے یہ سارا ریلوے ٹریک اس کے اوپر سے اکھاڑا گیا ہے اس کا جو بند ہے اس کی مٹی کو نئے سیرے سے برابر کر کے پھر اس کے اوپر ٹریک بچھایا جائے گا ابھی آپ کو خالی ریلوے بند نظر آ رہا ہوگا اس ریلوے بند کو دوبارہ سے نئے سیرے سے مٹی ڈال کے برابر کیا جائے گا اس کے اوپر گویلر چلایا جائے گا گویلر چلانے کے بعد اس کے اوپر پتھر بچھایا جائے گا پتھر بچھانے کے بعد اس کے اوپر سلیپر بچھا کے پھر ریلویس ٹریک جو ہے اس کو بچھایا جائے گا جس کے اوپر ریل گاڑی کا ویل چلتا ہے اس کو غرفے آم میں گولا بھی کہا جاتا ہے ریل بھی کہا جاتا ہے ریلویس ٹریک بھی کہا جاتا ہے اس وقت ہم مدرسہ کے ریلویس ٹیشن سے بہاورنگر جنکشن کی طرف جا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں تخت محل کے ریلویس ٹیشن پہ جو کہ بند ہو چکا ہے یہ ریلوی ٹریک ہے جو بہاورنگر کی طرف سے آکے سمہ سٹا کی طرف جا رہا ہے ریلوی ٹریک کو اٹھا لیا گیا ہے اس کے اوپر سے جبکہ یہ انگریز سرکار کے دور کا بچھایا ہوا ٹریک تھا یہ لکڑی کے سلیپر ہیں ان کے اوپر سے ریلوی ٹریک کو اٹھا لیا گیا ہے ان سلیپروں کو بھی اٹھانے کے بعد اس کے اوپر مٹی کو برابر کر کے پتھر بچھا کے رویلر چلا کے پھر اس کے اوپر سلیپر بچھایا جائیں گے سلیپر کے اوپر پھر ریلوی ٹریک بچھایا جائے گا جب ہم نے بہاونگر سیکشن پر ویڈیوز کا آغاز کیا تھا تو لوگ کومیٹس میں پوچھتے تھے کہ بہاونگر سیکشن کب بہال ہوگا تو اس کی بہالی کا کام شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے ناظرین جب مجھے پتا چلا کہ بہاونگر سیکشن پر ریلوی ٹریک بچھانے کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو میں سپیشلی لاہور سے بہاونگر آیا ہوں اس علاقے کو کور کرنے کے لیے تاکہ میں نئی معلومات آپ تک پہنچا ہوں دیکھئے انشاءاللہ ان قریب آپ لوگ اس ٹریک پہ ریل گاڑیوں کو چلتا ہوا دیکھیں گے اور ہمارا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس ریلوی لائن کو لاہور کے ساتھ لنک دیا جائے چاہے وہ لنک منڈی سادھ گنج سے دیا جائے چاہے امروکہ سے دیا جائے کیونکہ لاہور کے ساتھ اس کا لنک دیا جانا بہت ضروری ہے ناظرین یہ وہ ٹریک ہے جو بہاونگر کو جنکشن بناتا ہے یہ ریلوی ٹریک بہاونگر جنکشن سے ہرونہ باز فوٹا باز کی طرف جاتا ہے اس پہ ڈونگا بونگا خاتاں ہرونہ باز فوٹا باز فقیر والی کھچی والا ریلوی سٹیشن آتے ہیں اس ریلوی ٹریک کی نبائی بہاونگر جنکشن سے فوٹا باز تک 100 کلومیٹر ہے یہ ریلوی ٹریک 1995 کے بعد بند ہو چکا ہے اس پہ کوئی بھی ریل گاڑی نہیں چلتی یہ ریلوی ٹریک اس طرف بہاونگر جنکشن کی طرف جا رہا ہے یہ چکے دیکھیں یہ پھاتک ہے یہ قوارٹر ہیں جو یہاں کے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں گیٹ بان کرنے والے ان کے لیے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹر سیگنل نظر آ رہا ہوگا آپ کو بہاول نگر جنگشن کا آٹر سیگنل ہے جو کہ ہرون آباد فوٹ آباد ٹریک پہ واقع ہے اور سامنے جو آٹر سیگنل نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑی دور یہ بہاول نگر سمہ سٹا ریلوے لائن پہ واقع ہے یہ دیکھئے اس ٹریک کو بھی تھوڑی بہت مرمت کے بعد دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سمہ سٹا بہاول نگر سیکشن جو ہے اس کو سیگ پیک کے تحت بحال کیا جا رہا ہے اللہ کرے کہ اس کو لنک دے دیا جائے لاہور کے ساتھ دیکھئے یہ لیمپ باکس نظر آ رہے ہوں گے آپ کو جیسے کی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر اور نیچے دو لیمپ باکس ہیں جن پہ کیروسین لیمپ رکھ کے اس کو روشن کیا جاتا تھا یہ ریلوے ٹریک ہے دیکھیں ناظروں اس وقت ہم بہاول اگر جنکشن کے ریلوے سٹیشن پہ موجود ہیں یہ جو آپ کو نیچے گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اس کے روڈ ہیں جو کانٹے کو چبدیل کرتے ہیں اور یہ ریلوے ٹریک ہے جو بہاول اگر جنکشن کی طرف سے آ کے کراچی کی طرف جا رہا ہے یہ وہ ریلوے ٹریک ہے جو کہ بہاول اگر کو جنکشن بناتا ہے یعنی فوٹا باس کی طرف جاتا ہے بہاول اگر سے دیکھئے ماشاءاللہ سے کافی بڑا ایریا ہے بہاول اگر کا ابھی ہم آپ کو ریلوے سٹیشن کی طرف لیے چلتے ہیں دیکھئے ناظرین بہاول اگر جنکشن ایک بہت بڑا ریلوے جنکشن ہے جس کا شومار رہوڑی جنکشن خانے وال جیسے جنکشنوں میں کیا جا سکتا ہے پاکستان بننے کے بعد حکومت کی ادم دلچسپی اور اس ریلوے ٹریک کی نامناسب دیکھ بھال کی وجہ سے اس ریلوے ٹریک کی حالت دن بہ دن خستہ ہوتی گئی اور اس خستہ حالت کی وجہ سے اس ریلوے ٹریک پر ریل گاڑی کی جو رفتار تھی وہ پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ تھی جس کی وجہ سے خسارہ شو کیا جاتا تھا جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس کو اپگریڈ نہیں کیا گیا تھا دیکھئے یہ سامنے کیبین ہے جس میں کانٹا سسٹم ہے جو کہ آپ کو پہلے بھی دکھایا جا چکا ہے سمہ سٹا کی ویڈیوز میں اوکارا کی ویڈیوز میں جس کا لنک نیچے ڈسکرپچن میں موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ وہ جگہ ہے ریلوے ٹریک کی یہ مین ریلوے لائن ہے جو کہ دلی کو کراچی سے ملاتی ہے دیکھئے دیکھئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے بہاول نگر جنکشن اپریل انیس سو بیس میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا اس کیبین کو ناظرین بہاول نگر کا سٹیشن بہت ہی خوبصورت ریلے سٹیشن ہے جس کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر نہیں کیا جا سکتا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بہاول نگر جنکشن ہیزراباد جنکشن اور نوشہرہ جنکشن کے پیٹ فارمز ریلوے لائنوں کا نقشہ بلکل ایک جیسا ہے مشترک ہے یہ دیکھئے بہاول نگر ریلوے سٹیشن کا ویو اوور ہیڈ بریج سے یہ سامنے ایف ڈیو او کے ورکرز کام کرتے ہوئے کرین لگی ہویا جو کہ بہاول نگر میں ٹریک کی بہالی کا کام کرتے ہوئے کافی بڑا ایریہ ہے اور وہ سامنے ایک لوڈر ٹرالا کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر پرانی خستہ حال پٹڑی جو کہ اتاری جا چکی ہے وہ لوڈ کی جا رہی ہے یہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی سکرین پر مناظر چلتے ہوئے سمہ سٹا بہاول نگر ریلوے ٹریک پر بہالی کے کام کے مختلف مناظر کرینز اور مزدور کام کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں الرحمن یوٹیوب کی جانب سے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اچھے اچھے ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ